ٹیم انڈیا کی تیاری کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ بانگلہ دیش کے خلاف میں ہمیں دو ٹیسٹ میچ کھلنا ہے اور اس سے ٹھیک پہلے آپ کو یاد ہوگا سپورٹس ٹاک نے آپ سے کہا تھا کہ دلپ ٹروفی ہونا ہے جو کہ پانچ سپٹیمبر سے کھلا جائے گا لیکن اب جو خبر آرہی ہے وہ واقعی میں نراش کرنے والی ہے محمد سراج جو کہ بھارتی ٹیم کے تیز گین باز ہیں رویندر جڑے جا بائے ہاتھ کے سپن گین باز آر راؤنڈر اچھی بلے بازی بھی کرتے ہیں ٹیسٹ میچز میں اور ساتھے ساتھ امران ملک یہ تینوں کھلاری اب دلپ ٹروفی کھیلتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے اور ساتھے ساتھ دکت اس بات کو لے کر کے ہے کہ محمد سراج اور رویندر جڑے جا کا بھارتی ٹیم میں چین تیہ ماننا جا رہا تھا یہ دونوں کھلاری تو کھیلیں گے کھیلیں گے جسپیت بمرا ہے نہیں آپ کے پاس میں محمد شمی ابھی ایبلیبل ہے نہیں اور ایسے میں آچانک یہ خبر آئی کہ اب محمد سراج بھی باہر ہو چکے ہیں اب بانگلہ دیش کے خلاف میں جو انیس تاریخ سے سیریز ہے اس کے لیے فٹ ہوں گے نہیں ہوں گے اس کو لے کر کے سوال ہے کیونکہ محمد سراج کو دلپ ٹروفی میں ماچز کھیلنے تھے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بیمار ہونے کی وجہ سے محمد سراج اب نہیں کھیلیں گے اور کل ملا کر کے دیکھا جائے تو محمد سراج گروپ بی میں تھے یعنی کی ٹیم بی میں تھے اور ان کی جگہ پر نبدیب سینی کو دلپ ٹروفی کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور جو ٹیم بی ہے اس کے کپتان جو ہیں وہ ابیمانیو اشورن ہے تو بھائی محمد سراج کا باہر ہونا بھارتی ہے ٹیم کے لیے بڑا جھٹکا ہے کیونکہ چنتہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی کپتان روید شرما کی آپ کے دو مین فاس بولر ایبلیبل ہے نہیں بانگلہ دیش کے خلاف میں سراج سے امید تھی اب سراج بھی دلپ ٹروفی نہیں کھیل رہے ہیں اچانکی بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا نام واپس لے لیا گیا اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایار اچانکی ایسی کیا بیماری مطلب تبیت خراب ہوگی ایسی کیا ان کے ساتھ میں باتیں ہوئی ہیں جہاں پر کہ اب محمد سراج جو پانچ تاریخ سے ماچ ہوگا اس کے لیے آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایبلیبل نہیں ہوں گے سمجھ رہتے ہوئے شاید وہ فٹ نہ ہو دوسری جو خبر ہے وہ رویندر جارجا کو لے کر کے ہے اور رویندر جارجا بھی گروپ بی میں تھے یعنی کہ ٹیم بی میں تھے اور ان کو ریلیز کر دیا کہا ہے رویندر جارجا ورلڈ کپ فائنل میں آخری دفعہ کھیلے تھے اس کے بعد نہ تو زمبابی دورے کے لیے چنا گیا نہ تو ان کو شلنکہ میں ٹی ٹوینٹی کے لیے چنا گیا نہ ہی اوڈی آئی میچز کے لیے چنا گیا چین کرتا ہوں نے کہا کہ ایک بڑا سیزن آ رہا ہے ٹیس میچز کا وہاں پر جارجا کا استعمال ہم کریں گے اور جارجا کو ٹیم میں رکھا گیا تھا دلیپ ٹروفی میں ٹیم بھی میں رکھا گیا تھا ان کو لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ رویندر جارجا کو ریلیز کر دیا گیا یعنی کہ جارجا نہیں کھیلیں گے اب جارجا نہیں کھیلیں گے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اکشر پٹیل تو لگاتار پرفارمنس کر رہے ہیں بھائیں ہاتھ کے سپنگین باز اکشر پٹیل بھائی اپنی جگہ بلکل پکی کر چکے سیمنٹ کر چکے ہیں رویندر جارجا کو تو کھیلنا چاہیے تھا دلیپ ٹروفی لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے کیا ڈیریکٹ وہ بھارتیے ٹیم کے لیے ٹیس میچ کھیلیں گے حالانکہ جائشا جی نے کئی بار کہا ہے کہ جب کوئی کھلاری کافی لمبے سمیں کے بعد بھارتیے ٹیم میں کھیلنے کے لیے آتا ہے اس سے پہلے اس کو ڈومیسٹک میچز کھیلنے ہوتے ہیں آخری دفعہ بھی رویندر جارجا نے ڈومیسٹک میچ کھیلا تھا آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ کے بعد میں جو انجیرڈ ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے ڈومیسٹک میچ کھیلا تھا رویندر جارجا نے اور اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی لیکن اس سمیں دلپ ٹروفی ان کو کھیلنا تھا ٹیم بی میں تھے وہ اشورن اس ٹیم کے کپتان تھے لیکن آچانا کی رویندر جارجا بھی اب ریلیس کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ عمران ملک بھارتی ہے ٹیم کے بھوشکے تیز گینباس کچھ میچز بھی کھیل چکے ہیں او ڈی آئے ایز ویلہ اس ٹی ٹوائنٹی لیکن ان کو بھی بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو بھی اب ریلیس کر دیا گیا ہے اور ان کے جگہ پر گورب یادب کو ٹیم سی میں شامل کیا گیا ہے یعنی کہ ٹیم سی میں کل ملا کر کے دیکھا جائے تو عمران ملک تھے جو کی باہر ہو چکے ان کے جگہ پر گورب یادب کو ٹیم میں شامل کیا گیا اور گروپ سی کی یعنی کہ ٹیم سی کی کپتانی روتو راج گیک وارڈ کرے گے اسی ٹیم میں آپ کے سوری کمار یادب بھی ہوں گے لیکن کہاں پر رویندر جارجا کا رول سب سے مہت پورن ہوتا ٹیسٹ میچز میں اور بار بار ہم لوگوں نے یہی چرچہ کیے تی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ دے لیا وائٹ بول فارمیٹ میں اوڈی آئی بچتا ہے اوڈی آئی میں ان کو نہیں چین کیا گیا شلنکہ کے خلاب میں اور صاف طور پر چین کرتا ہوں نے کہا کہ اگر ہم رویندر جارجا کو اور اکشر پٹیل دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہیں تو عبیسی بات ہے کسی ایک کو باہر بیٹنا پڑے گا اور اسی لئے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم دو دو لیفٹ آم سپینر کو لیں تو جارجا کو باہر رکھا انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ اکشر پٹیل اگر ٹیم میں ہوں گے تو پرائیٹی اکشر پٹیل کو دی جائے گی ایسے میں جارجا جو کی اے پلس کٹیگری میں آتے ہیں بہت سینئر کھلاری ہیں ان کے پاس ہم ٹیسٹ کرکٹ بچتا ہے اور ٹیسٹ کرکٹ کا ایک چنک شروع ہو رہا ہے دس ماچز کی سیریز ہم کھیلے جا رہے ہیں بانگلہ دیش نیوزلینڈ اور آسٹریلیا سے اور ایسے میں دلیب ٹروفی ان کے پاس میں شاندار موقع تھا پریکٹس کرنے کے لیے بھیاس کرنے کے لیے لیکن انفرچنیٹلی ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے کیا وجہ ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن بھارتیہ ٹیم کی تیاری کو ایک بڑا جھٹکہ ضرور لگا ہے ہوفیلی سب کچھ سمیں رہتے ٹھیک ہو جائے اور یہ کھلاری واپس آ جائے تاکہ بھارتیہ ٹیم کو کم سے کم بانگلہ دیش کے خلاب میں زوردار پردرشن کر کے یہ کھلاری دکھائیں جتائیں بانگلہ دیش کی ٹیم اتنی بھی کمزور نہیں ہے مانا کہ بھارتیہ کنڈیشن نلگ ہوں گے یہاں پر بیٹنگ کرنا مشکل ہوگا لیکن پھر بھی ہم بانگلہ دیش کی ٹیم کو بلکل بھی ہلکے میں نہیں لے سکتے ہیں اور ہمارے لئے اپنے گھر میں جو پانچ ٹیسٹ میچز ہیں ڈبلو ٹی سی پوائنٹس آف ویو کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت مہت پورن ہو جاتے ہیں ان پانچوں میچز میں ہمیں کسی بھی حال میں جیت درش کرنے پڑی گی فائنل کھیلنے کے لئے آپ کا کیا کہنا ہے اس خبر پر آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو ضرور کر لیجئے گا